موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله الى الناس کافة بشيرا ونذيرا اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدي هديو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يوم يخرجون من الاجداث سراعا كأنهم الى نصبین يوفضون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت لعليم الحكیم رب شرح لي الصدری ویسر لي امري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وحل العقدة من لساني يفقه قولي معزز ناظرین آخرت پر ایمان سے متعلق حشر کے میدان کا جو بیان چل رہا تھا پچھلی مجلس میں ہم اور آپ یہاں تک پہنچے تھے کہ وہ میدان وہ دن وہ وقت بڑی ہی مشکل اور بڑی ہی پریشانیوں اور گھٹنائیوں کا وقت ہوگا اس دن اپنے اعمال کے لحاظ سے اس میدان میں لوگوں کی تین حالت ہوگی یا اس میدان میں لوگوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک تو اللہ کے نیک مومن متقی اور پرہیزگار بندے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو انہی لوگوں میں شامل کرے دوسرے ہیں تو مومن ہیں تو کلمہ پڑھنے والے لیکن ان کی زندگی فسق و فجور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گدری ہے تیسرے وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی انبیاء علیہم الصلاة والسلام کے فرامین پر کوئی توجہ نہیں دی یعنی کافر اور منافق لوگ مومنی کے حالات کیا ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس دن کی کٹھنائیوں اور پریشانیوں سے کیسے بچائے گا اس کی ایک جھلکی پچھلی مجلس میں آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے آج کی مجلس میں میں آپ کے سامنے چند وہ جھلکیاں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کو وہ جھلکیاں دکھانا چاہتا ہوں جو فاسق فاجر اور اس کے بعد کافر اور منافق لوگوں سے متعلق ہیں چنانچہ اس میدان میں فاسق اور فاجر یعنی ہوں گے تو وہ مومن کلمہ پڑھنے والے ہوں گے ان کے دل میں ایمان بھی ہوگا لیکن ایمان کا جو تقاضہ ہے نہ وہ آمال اسلام کو پورا کریں گے اور نہ ہی اسلام کے تقاضے پر پورے اتریں گے مثال کے طور پر زکاة کا نہ دینے والا ہے زکاة اللہ تبارک وطالعہ کا فریضہ اور دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے بلکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک وطالعہ نے زکاة کو عموماً نماز کے ساتھ بیان کیا ہے اقیم الصلاة وآت الزکاة جو نماز قائم کرو اور زکاة دو تو زکاة ایک مومن کے لیے زکاة کا دینا بڑا اس کا اہم فریضہ ہے لیکن لوگ بخالت کمزور ایمانی کی وجہ سے اس سلسلے میں بڑی کوتاہی سے کام لیتے ہیں تو جن لوگوں کے حالات اس میدان میں لوگوں کے سامنے نمائیان اور ساتھ ہی ساتھ برے ہوں گے ان میں زکاة کا نہ دینے والا بھی ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑے واضح طور پر حدیث شریف کے اندر صحیح مسلم وغیرہ میں بڑے واضح طور پر آیا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی سونے اور چاندی کا مالک ہے سونے اور چاندی والا ہے اور اس میں اللہ تبارک وطالعہ نے جو حق متعین کیا ہے دھائی فیصد کا وہ حق نہیں دیتا تو اللہ اذا کان یوم القیام جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک وطالعہ اس کے سونے اور چاندی کو آگ کی تختی کی صورت میں بدل دے گا پھر اسے جہنم کی آگ پر تپائے گا اور جہنم کی آگ پر تپا دینے کے بعد اس کے پہلو کو اس کی پیشانی کو اور اس کے پیٹ کو اس سے داگے گا ایک بار داگتے داگتے جب اس کی گرماہت اس کی جلن ہلکی ہو جائے گی اس تختی کی تو پھر دوبارہ اسے اللہ تبارک وطالعہ جہنم کی آگ میں تپا کر کے پھر اس زکاة کو چھوڑنے والے کی پیٹ کو اس کے پیشانی کو اور اس کے بغل کو اللہ تبارک وطالعہ داگنا شروع کرے گا اور یہ کہ اس دن یہ سلطلہ برابر چلتا رہے گا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے پھر جب فیصلے کا وقت آئے گا یا تو وہ پھر اپنا راستہ جس کا مستحق ہوگا جنت کی طرف لے گا یا جہنم کی طرف لے گا اس کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ہوا کرتی ہے جس میں اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ سونا اور چادی کو جمع کرتے ہیں جو لوگ سونا اور چادی کا خزانہ بناتے ہیں اور اس سونے اور چادی کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں اس میں سے اللہ نے جو غریبوں مسکینوں کا حق متعین کیا ہے وہ حق نہیں دیتے تو فبشر ہم بی عذاب علیم انہیں دردناک عذاب کی دھمکی دے دیجئے وہ دردناک عذاب کیا ہے اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرماتا ہے یوم یو حما علی جس دن اسے جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا اور جہنم کی آگ پر تپا دینے کے بعد اس کی پیشانی کو اس کے پہلو کو اس کے پیٹھ کو داگا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا لہذا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب لیے جانے سے پہلے حشر کے میدان میں جہاں دھوپ کی سختی ہوگی جہاں پسینے کی پریشانی ہوگی بھیڑ کا عالم ہوگا سورت ایک میل کی اوچائی پر ہوگا سورت کی گرمی میں سختی کر دی گئی رہی ہوگی ایسے موقع پر اس شخص کو مزید یہ عذاب دیا جائے گا کہ اس کے خزانے کو سونے کی شکل میں ہے چاندی کی شکل میں ہے کرنسی کی شکل میں ہے اسے ایک تختی بنا دی جائے گی پھر اس تختی کو جہنم کی آگ پر تباہ کر کے اس کے پہلو کو اس کے پیٹھ کو اور اس کے پیشانی کو داگا جائے گا اس حدیث کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ والوں کا بھی ذکر فرمایا گائے والوں کا بھی ذکر فرمایا بکری والوں کا بھی ذکر فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اونٹ کا مالک جو اونٹ کی ذکاعت نہیں دیتا ہے قیامت کے دن یہ اونٹ اس دنیا میں جتنے ہوتے ہیں پوری تعداد میں آئیں گے چھوٹے بڑے سارے آئیں گے دنیا میں جتنے فربا اور موٹے ہوتے ہیں اس سے تندرست اور موٹی شکل میں آئیں گے اور اس شخص کو اسی حشر کے میدان میں لٹا کر کے اسے اپنے کھروں سے اپنے پیٹ سے روندتے ہوں گے اور اپنے دانتوں سے اس کو کاٹتے ہوں گے اور یہ سلطلہ اس دن کا ہے جس دن کی مقدار پچاس ہزار سال ہے یہاں تک کی برابر یہ سلطلہ جاری رہے گا یہاں تک کی اللہ تبارک و تعالی حساب لینے کے لیے آئے پھر اس کا انجام جنت کی طرف ہوتا ہے جہاں جہنم کی طرف ہوتا ہے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا ذکر فرمایا اور گائے کا بھی ذکر فرمایا خلاص ایک کلام یہ کہ زکاة دینے والے کی بھی درگت اور بری حالت ہوگی حشر کے میدان میں دوسرا وہ شخص جو اگرچہ مومن ہے صاحب ایمان ہے اللہ تبارک و تعالی اور ال کے رسول پر ایمان تو لے آتا ہے لیکن ایک بڑی برائی کا ارتکاب کرتا تھا اور بڑے گناہ سے بچتا نہیں تھا وہ ہے تکبر اور قبر کرنا گھمند کرنا ناظرین اللہ تبارک و تعالی کی صفت گھمند کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی یہ صفت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے خاص کیا ہے اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا کہ وہ قبر کریں الکبریہ و ردائی و لعظمت و ازاری کبریہ میری چادر ہے اور عظمت میرا تحمد ہے جو شخص ان دونوں چیزوں کے بارے میں مجھ سے منازعہ کرے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے قبر ایک ایسی چیز ہے اور سب سے بڑا قبر یہ ہے جس کی سب سے زیادہ مضمت بیان کی گئی ہے وہ قبر یہ ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے کہ اصل قبر یہ ہے بطر الحق و غمت الناس حق کا انکار کر دینا تمہیں معلوم ہے کہ یہ چیز حق ہے یہ مسئلہ حق ہے حدیث قرآن اور حدیث سے ثابت ہے لیکن پھر اپنی جماعت یا اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے اس کو قبول نہ کرے کہ میرے شان کے یہ چیز خلاف ہے یا اور بطر الحق لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا کوئی آدمی آپ سے پیسے میں کم تر ہے علم میں کم تر ہے منصب میں کم تر ہے اب آپ اس کو حقیر سمجھیں اس کو ذلیل سمجھیں سامنے سے آ رہا ہے تو آپ یہ کہیں کہ وہ ہم سے چھوٹا ہے ہم سے کم تر ہے لہذا سلام ہم کریں ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم اس سے پہلے سلام کریں یہی وہ قبر ہے جس کی مضمت قرآن اور حدیث میں بڑی سختی کے ساتھ وارد ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایسے متکبر کا جو حشر ہوگا وہ سنند ترمیدی کی اور مسند احمد کی اس حدیث سے اس کا اندازہ لگتا ہے جسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ قبر کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک وطالعہ ان کی شکلیں تو انسان کی بنائے گا لیکن وہ ایسے چھوٹے ہوں گے جس طریقے سے چھوٹی چھوٹی چھوٹیاں ہوتی ہیں یعنی سارے لوگ تو اس میدان میں کھڑے دکھائی دیں گے لیکن وہ لوگ ایسے معمولی چھوٹی چھوٹی چھوٹیوں کے طریقے سے اس حشر کے میدان میں ہوں گے اور کوئی بعید نہیں کہ لوگ انہیں اپنے پیروں سے رونتے بھی ہوں اس کے علاوہ کیا ان کا ہوگا یغشاہم الظل من کل مکان ذلت اور رسوائی ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہوگی کہ ایک آدمی جو اس کو پہچانتا ہوگا وہ کہے گا یہ تو ہمارے زمانے میں اکڑ کر کے چلتا تھا یہ تو ہمارے زمانے میں اس کا قد ہم سے بھی اونچا تھا لیکن آج ہمارے سامنے کتنا چھوٹا دکھائی دے رہا ہے اسی طریقے سے جو لوگ ہیں تو مومن لیکن اپنی بات برائیوں اور کمزوریوں اور گناہوں کی وجہ سے حشر کے میدان میں ان کی بڑی درگت ہوگی بری حالت ہوگی ان میں سے ایک شخص ہے دھوکہ دینے والا اور اہد کر کے توڑ دینے والا ساتھیوں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی بھائی سے آپ نے کوئی اہد کیا کہ ہاں میں تمہیں یہ چیز دوں گا وہ بھائی مثال کے طور پر کسی بیماری سے آپ کے پاس آیا آپ نے اسے وعدہ کیا کچھ دینے کے لیے لیکن جب وہ مجبور ہو کر کے آپ کے سامنے آتا ہے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر سے وعدہ لے کر کے آتا ہو لیکن آپ کے پاس جب آتا ہے وعدہ کے مطابق آپ سے پیسہ یا مبلغ یا قرد لینے کے لیے تو آپ اسے انکار کر دیں یا آپ نے کسی سے وعدہ کیا کہ فلا شخص جو آپ کا مخالف ہے وہ ظالم ہے آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے گھبراؤ نہیں میں تمہارا ساتھ دوں گا میں تمہارے ساتھ رہوں گا لیکن جب معاملہ مدد کرنے کا آیا ساتھ کرنے کا آیا تو آپ نے اپنا ہاتھ کھیچ لیا اور اس کا ساتھ نہیں دیا اس قسم کی وعدہ خلافی کی بڑی مثالیں ہو سکتی ہیں اور سب سے بڑی وعدہ خلافی وہ ہے کہ جو حاکم وقت کے ہاتھ پر بیعت کر کے امیر کے ہاتھ پر بیعت کر کے کسی بڑے آدمی سے وعدہ کر کے اس کے وعدہ کو پورا نہ کرے تو ایسے لوگوں کا بھی حشر میدان حشر کے اندر بڑا ہی برا ہوگا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ جب اللہ تبارک وطالعہ تمام اگلے اور پشلوں کو قیامت کے میدان میں جمع کرے گا تو اس وقت یُرُفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاعُنِ ہر دھوکے بعد ہر وعدہ شکن ہر عہد کو توڑنے والے کے پیچھے ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور جھنڈا اوپر کی طرف ہوگا اور اس کے اوپر لکھا ہوگا ہاد ہی غدرت فلان امن فلان یہ فلان کے بیٹے فلان کی دھوکے بازی ہے یعنی دنیا میں جس طریقے سے اپنے بھائی کو دھوکہ دے کر کے اس نے رسوہ کیا ہے آج پورے حشر کے میدان میں وہ رسوہ کیا جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وعدہ کر کے وعدہ کو توڑنا اور اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دینا یہ بھی ایسا جرم ہے جس کے عوض میں حشر کے میدان میں پریشانی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ تعالی ہم میں سے ہر سچ کو اس سے محفوظ رکھے اسی طرح وہ لوگ جن کا حشر میدان حشر میں برا ہوگا جن کی حالت میدان حشر میں پتلی ہوگی جن کے اوپر حشر کا میدان بہت بھاری پڑے گا ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو خیانت کرتا ہے خیانت کس چیز کو کہتے ہیں ساتھیو خیانت کہتے ہیں مال غنیمت یا عام مال جو ہے جو کسی ایک آدمی کا حصہ نہیں ہے کسی کمیٹی کا ہے کسی جمعیت کا ہے کسی مدرسے کا ہے کسی مسجد کا ہے وہ مال آپ کے سپرد کیا گیا ہے آپ اس کے اندر خیانت کریں وہ جس شکل میں بھی ہو روپے کی شکل میں ہے کپڑے کی شکل میں ہے حتیٰ کی اگر گائے اور بکری کے شکلے ہی میں کیوں نہیں ہے اگر کوئی شخص اس دنیا میں خیانت کرتا ہے تو جس چیز کو بطور خیانت کے چھپایا ہے اس کو اپنے لیے لے لیا ہے اور اسے حقدار تک نہیں پہنچایا اللہ توارک وطالہ اس چیز کو قیامت کے دن اس کی گردن پر لاد دے گا اور لوگوں کے سامنے اسے ڈھوتا ہوا پھرے گا اور لوگ پہچان جائیں گے کہ دنیا میں اگرچہ لوگوں کی نظر سے وہ چھپا رہ گیا لوگ نہیں جان سکے لیکن قیامت کے دن اور حشر کے میدان میں اس کا برا حال ہوگا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نکل فرماتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور آپ نے غلول کا یعنی خیانت کا مال غنیمت میں ہے مال زکاة میں ہے مال عام میں ہے اس کے اندر خیانت کا آپ نے ذکر فرمایا فعظمہ وعظم عمرہ اور اس کے معاملے کو بڑا اہم قرار دیا بہت بڑا قرار دیا کہ اے لوگوں اسے معمولی نہ سمجھو اگر مسجد کا پیسہ تمہارے پاس تھا مدرسے کا پیسہ تمہارے پاس تھا کمیٹی کا پیسہ تمہارے پاس تھا اس کے اندر لوگوں کے نا جانتے ہوئے اگر تم نے کچھ لے لیا ہے غلط بل بنوا کر کے ناجائے طور پر بل تیار کر کے اس میں سے تم نے کچھ نکال لیا ہے تو یہ نہ بھولو کہ اس کا معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے گا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے بلکہ آپ نے ایک بار خطبے کے اندر اعلان فرما دیا کسی کو ہم نے زکاة کے اصولی کے لیے بھیجا اور زکاة کے مال میں اسے اوٹ ملا ہے تو اوٹ کو کوئی آدمی اس میں خیانت کر کے چھپا نہ لے اس لیے کی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن میں کسی ایسے شخص کو ایسا نہ پاؤں کہ اس کے گردن کے اوپر اوٹ لدہ ہوا ہے وہ اوٹ اس کو دبائے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ اغفنی اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے تو میں کہہ دوں گا لا املک لک شیئن کد بلگتک آج میں تیرے کسی کام نہیں آسکتا یہ چیز ہم نے تہر پہنچا دیا تھا اسی طریقے سے کسی کو اس طریقے سے نہ پاؤں کہ اس کے گردن کے اوپر گھولا سوار ہے اور ہنہنا رہا ہے وہ کہے گا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے میں کہوں گا لا املک لک شیئن آج میں تیرے کسی کام نہیں آسکتا قد ابلغتک ہم نے یہ چیز تجھے پہنچا دیا تھا یہاں تک کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سے چھوٹی چیز کپڑے کا بھی ذکر فرمایا کہ میں کسی کو نہ دیکھوں کہ اس کے گردن کے اوپر کپڑے رکھے ہوئے ہیں اور وہ کپڑے آگ سے تپ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے اور میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ اغیتنی اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے تو میں کہوں گا لا املک لک شیئن آج اس بارے میں تیری کوئی شفارت نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ معاملہ وہ ہے کہ قیامت کے دن ہم نے تجھ تک اس بات کو پہنچا دیا تھا اسی طریقے سے ناظرین وہ لوگ جن کا حشر میدان حشر میں برا ہوگا جن کی درگت حشر کے میدان میں بنے گی جن کی حالت بہت پتلی ہوگی ان میں سے وہ شخص بھی ہے جو کسی بھائی کی اپنے پڑوسی کی اپنے رشتے دار کی کسی شخص کی زمین کے اوپر غاسبانہ قبضہ کر لے رہا ہے جتنے زمین کے اوپر غاسبانہ قبضہ کرے گا اس زمین کو سات حصے کو کھوٹ کر کے قیامت کے دل اس کے سر کے اوپر اور لات دیا جائے گا اور اس سے وہ دبتہ نظر آئے گا اور یہ حشر کے میدان میں ہوگا چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ لہا کی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک بالشت کے برابر بھی کسی کی زمین پر ناجائد قبضہ کرتا ہے غصب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے زمین کے سات طبق کو اس کے گردن میں پہنا دے گا جس کو اٹھائے کھپرتا رہے گا اور پریشان ہوگا اسی طریقے سے اس دن جن لوگوں کی حالت پتلی ہوگی ایمان کے باوجود ان میں سے ایک شخص سود کھو رہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الَّذِينَ يَعْقُلُونَ الرِّبَىٰ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْءِ وہ قیامت کے دن اس طریقے سے کھڑے ہوں گے جس طریقے سے ایک مجنون جس کے اوپر جن کی یا شیطان کی سواری ہوتی ہے وہ اٹھتا ہے گرتا ہے لیٹتا ہے پڑھتا ہے ایسا ہی سود کھور بھی حشر کے میدان میں آئے گا اور جن لوگوں کی حالت بہت بری ہوگی حشر کے میدان میں ان میں ایک شخص وہ بھی ہے جو قبلے کی طرف رکھ کر کے تھوکتا ہے قبلے کی طرف تھوکنا قبلہ ساتھیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ندیک ایک محترم اور معذم مقام ہے اس کا احترام کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعظیم کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے لہذا اس کی تعظیم کا ہمیں حق بنتا ہے لہذا ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اس کی تعظیم کرے اگر کوئی شخص اس دنیا میں بغیر کسی مجبوری کے قبلہ کی طرف تھکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تفل تجاہ القبلہ جو سس قبلہ کی طرف تھکے گا جاء یوم القیامت و تفلہو بین عینئی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کے چہرے کے اوپر ہوگا ساری دنیا کے لوگ وہاں پر دیکھیں گے کہ اس نے تھوکا ہے اسی طریقے سے جن لوگوں کی حالت حشر کے میدان میں ایمان اور مسلمان ہونے کے باوجود پتری ہوگی ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس ضرورت بھر کا سامان موجود ہے کھانے کے لیے سامان موجود ہے لیکن صرف زیادہ کرنے کے لیے زیادہ کی خواہش میں وہ شخص مزید لوگوں سے ماغتا اور سوال کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سنن ابو دعود میں سنن نسائی میں سنن نماجہ میں سنن ترمیدی میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس اتنا مال موجود ہے جو اس کو کھانے پینے سے بے نیاد کر رہا ہے پھر بھی وہ ماغتا ہے تو قیامت کے دن اس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر خراش کے نشان پڑے ہوں گے بلکہ بعد روایتوں میں آیا کہ اس کے چہرے کے اوپر کوئی گوشت نہیں ہوگا تو ساتھیوں اختصار کے ساتھ یہ ان مجرمین کا بیان تھا جو ہوں گے تو مومن لیکن ایمان کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض احکام کی اندر کوتا ہی کرتے ہوں گے یہ چیزیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ ناظرین ان سے پرہید کرنے کی کوشش کریں باقی وہ لوگ جو کافر اور منافق ہوں گے ان کا حشر میدان حشر میں کیا ہوگا وہ اگلی مجلس کا حصہ ہے آج کی مجلس کا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجلس کا حصہ ہے